یہ سنسط کی پچھتر سالوں کی اس یاترہ پر تمام سمانے ساتھی اپنے اپنے انبھاو اپنی اپنی یادے اپنی 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 اپلبدیاں اس کا ذکر یہاں پر کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے سر ایک دن کچھ گھنٹے ان پچھتر سالوں کی یاترہ کو سمپ کر کے بتانے کے لئے بہت کم ہے پر میں بتائی دوں گا جس طریقے سے آج ہمارے پردھان مندری آدنیا نریندر موڈی جی نے اتنے کم سمیں میں اتنے خوبصورت شبدوں کے ساتھ جس طریقے سے اس پچھتر سال کی یاترہ کے بارے میں انہوں نے پورا بخان کیا جہاں ہمارے دیش کے پردھان مندریوں کے یوگدان سے لے کر اس سنسط کو چلانے میں چھوٹے سے چھوٹے کرمچاری کے یوگدان تک کی انہوں نے سرانہ کی ان کو بھی انہوں نے سمان دینے کا کام کیا میڈیا کے ہمارے ساتھیوں کا بھی انہوں نے ذکر کیا یقیناً کئی ایسی یادے سر ان پچھتر سالوں میں رہی ہیں سیکنڈ ٹائمر میمبر پالیمنٹ ہوں یو آس آنسہ دوں کمپیرٹیو لی سمبھفتہ میرا انوبھاو باقیوں سے کچھ کم ہوگا پر نو سال کا میرا بھی اپنا انوبھاو ہے پر ان نو سالوں سے زیادہ سر میرا انوبھاو میرے نیتا میرے پتا آدھنی رامولاس پاسوان جی کی وجہ سے رہا بچپن سے جب سے ہو سمالا ان کے مادیم سے اس سنسط کی کارے پرنالی کو سمجھا اس سنسط کی کارے شیلی کو سمجھا اور جب پہلی بار اس لوگ سباہ میں آیا تو انہی کا ہی ہاتھ پکڑ کر آیا آج جب ہم لوگ نئی سنسط میں جا رہے ہیں تو یقینا کئی ایسی یادیں کوندتی ہیں اور یقینا ایک بھاوکشن ہے محسوس ہوتا ہے کہ جس جگہ پر مجھے میرے پتا لے کر آئے تھے آج ایک نئی آترہ کی اور ہم لوگ جا رہے ہیں پر پردان منطری جی نے بھی اس کو بھی بہت خوبصورتی سے بتایا کہ یہ ہم جیسے جو آج کی تاریخ میں اس لوگ سباہ میں موجود ہیں سنسط میں موجود ہیں راج سباہ کے بھی صدر سے ہم لوگ لے یہ گرب کا لمحہ ہے جہاں ایک طرف ہم لوگ اتحاس کے بھی ہم لوگ ساکشی رہے ہیں وہیں ایک نئی ارجہ کے ساتھ بھوشے کی بھی اور ہم لوگ جا رہے ہیں تو ایک کڑی بننے کا صوبہ کی ہم لوگ کو ملا اتحاس اور بھوشے کے بیچ جو یقینا موجود یہاں پر تمام سانسدوں کے لئے ایک گرب کی انوبوتی کراتا ہے سر آج جب ہم لوگ یہاں پر موجود ہیں یقینا ہر راجنیتک دل کے پاس اپنے اپنے ایجنڈے ہیں اور ایجنڈے ہیں اسی لئے وہ راجنیتک دل راجنیتک دل ہے ہر کسی نے اپنی اپنی باتوں کو رکھا کہ اس وشے اس سطر میں یہ چرچہ ہونی چاہیے وہ چرچہ ہونی چاہیے یہ مدیانے چاہیے یقینا سر میری بھی پارٹی ہے ہم بھی چاہتے ہیں کہ کئی وشے ہیں جس پر چرچہ ہونی چاہیے میں یوہ ہوں ہمیشہ اس بار کا میں پکزدر رہا ہوں کہ بھارت میں ایک یوہ کمیشن کا گڑھن ہونا چاہیے ایک نیشنل یوہ کمیشن ایک نیشنل ایک راشتی ہے یوہ آئیوک کا گڑھن کیا جانا چاہیے جہاں پر یوہ اپنی تمام سمسیہوں کے ساتھ جائیں اور اپنا سمادھان لے کر آئیں بھارت ایک یوہ دیش ہے الگ الگ آئیوک یہاں پر بنے ہیں مہیلہ آئیوک ہے بھال آئیوک ہے الگ سنگیہ کا آئیوک ہے ایسے میں دیش میں ایک یوہ آئیوک کے گڑھن کا یہ سمیں ہے یہ ہونا چاہیے ساتھی میں ہم لوگ چاہتے ہیں سب ویمن ریزرویشن بل پہ بھی چرچہ ہو رہی تھی وہ بھی ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ویمن ریزرویشن بل جل سے جلد آئے آج اتنی بھاری سنگیہ میں مہیلہ سانزہ جو یہاں پر موجود ہیں اپنے سامرت پر جیت کر آئی ہیں ایسے میں ان کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے بٹ ویمن ریزرویشن بل آنے سے ضرور اور بل ملے گا اور طاقت ملے گی اس کا بھی ہم لوگ سمرتن کرتے ہیں اور ساتھی میں لمبے سمیزے ہم لوگ کی مانگ رہی ہے ایک انڈین جوڈیشل سرویسز کو لے کر ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ایک جوڈیشل سرویسز کا گٹن ہو تاکہ سماج کے ونچت ورک سے آنے والے لوگ اس ستان پر پہنچے جہاں سے وہ نیائے دلانے کی پرکریہ کا وہ حصہ بن سکے تاکہ ان کے ساتھ جو ابھی تک بھی رہ رہ کر بھید بھاو یا نیائے ہوتا ہے اس کو دور کیا جا سکے پر ان تمام وشوں کو الگ الگ منچوں پر ہم لوگوں نے رکھا سر آل پارٹی میٹنگ ہوتی ہے وہاں پر بھی پر ہم لوگ صرف ان انٹیسپیشن کی کیا ہوگا کیا ہوگا کہیں نہ کہیں اس لمحے کی خوبصورتی کو ہم لوگ کھو رہے ہیں آج میں بس یہی آگرہ کروں گا کہ کون سا بل آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے پر یہ جو وشے سطر بلایا گیا ہے یہ اتحاس اور بھوشے کو جوڑنے والی کڑی کو لے کر بلایا گیا ہے ہم لوگ کا دھیان یقیناً کہ انگرد اس طرف بھی ہونا چاہیے تاکیس لمحے کی خوبصورتی کو ہم نہ بھول جائیں پورا دیش نظر لگا ہے اس پر دیکھ رہا ہے کی کیسے ہم لوگ یہاں سے دوسری نئی سنصد میں ہم لوگ جا رہے ہیں دیش ہی نہیں پوری دنیا دیکھ رہی ہے اور آج سر جب ڈاکٹر بابا صاحب بھیم راہ امبیٹ کر جی کے بنائے ہوئے سمویدھان کے ادھار پر جس طریقے سے بھارتی سنصد کے پچھتر سالوں کا اتحاس رہا ہے میں امید ہی نہیں پورے وشواس کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے موجودہ پردھان منتری آدھنیہ نریندر موڈی جی کے نترت میں ڈاکٹر بابا صاحب بھیم راہ امبیٹ کر جی کے بنائے ہوئے سمویدھان کے ادھار پر ہی ہم لوگ ایک وکسٹ دیش کی ہم لوگ نیو رکھنے جا رہے ہیں اور جو لکش ہے دوہزہ سنتارس میں وکسٹ دیش کے نرمان کا اس لکشے کے ہم لوگ نئی سنصد سے ہم لوگ ضرور اچیف کر پائیں گے انت میں اپنی باتوں کو سماد کروں سر میں ضرور اپنے چھتر واسیوں کا دھنیواد کروں گا اور مجھے لگتا ہے ہم سب یہاں پر ہیں بھارت کی جنتہ کی وجہ سے اپنے اپنے چھتر واسیوں کی وجہ سے میں جمہوی سے آتا ہوں سر میں جمہوی واسیوں کا دھنیواد کروں گا میرے نیتا میرے پیدا اگر آجیوید ہوتے اور یہاں پر ہوتے تو ضرور وہ بھی اپنی کرم بھومی حاجیپور کا ذکر کرتے میں پورے اپنے پردیش بیہار کا اور دیش واسیوں کا دھنیواد کروں گا جنہوں نے بھارتی سنسط کو اتنا ششک اتنا مضبوط بنایا کہ آج جب دنیا بھر کے راشتے ادھاکش آتے ہیں تو وہ جی چونٹی جیسے اتنے بھو بھی آئیو جن کو دیکھ کر جو ہمارے پردان منطری جی کے نیترت میں کیا گیا اس کو دیکھ کر دیش ہی نہیں پوری دنیا بڑتے وکسد بھارت کے بڑتے قدموں کی سرہانہ کرتی ہے ایک بار پھر سے میں پردان منطری جی کا بھارت کو نئی سنسط دینے کے لئے ان کا دھنیواد کرتا ہوں اور یہاں پر آپ کا دھنیواد کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے سمجھ دیا تھانکیو سومر